ناظرینِ گرامی کرونہ وائرس ہر طرف اپنی تباہی مچا رہا ہے پھولی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے کرونہ کی وجہ سے مغرب کے مادیت پسند معاشرے کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے بلکہ لگ رہا ہے وہ معاشرہ جو مادیت پسند بن چکا ہے روحانیت کا جہاں نام و نشان نہیں لوگ اب اپنے نظریات اور عقائد پر سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں ناظرینِ گرامی بعض اوقات انسان دولت کو جمع کرنے کے لیے ہر حد تک چلا جاتا ہے کرونہ نے دولت مند اور ترقی آفتہ سمجھے جانے والے یورپ کی بنیادیں ہلاک کر رکھتی وہ یورپ جہاں کا طبی شعبہ دنیا میں بہترین تصور کیا جاتا تھا آج بے بس نظر آ رہا ہے دوستو انسان کا غرور حاک میں مل گیا اس دوران کچھ تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرنسی نوٹ سڑکوں اور گلی کوچوں میں بکھرے پڑے ہیں دوستو ان تصاویر سے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نوٹ بھی اصلی ہیں اور تصاویر بھی لوگوں نے واقعی نوٹوں کو خود سڑکوں پر پھینکا مگر یہ تصاویر ایک سال پرانی ہیں اور کرنسی نوٹ ونزویلا کے ہیں جہاں آشی بوہران اس حد تک بگڑ چکا ہے اور کرنسی نوٹ ردی کے کاغذ کی ماند ہو چکے ہیں دوستو اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ونزویلا کا سب سے بڑا نوٹ ایک لاکھ کا ہے یہ ایک سال پرانی تصاویر ہیں جس دوران لوگوں نے کرنسی پھینک دی تھی بعض علاقوں میں لوگوں نے کرنسی کی بجائے بارٹر سسٹم اپنایا تھا تو دوستو یہ تھی اصل کہانی ان نوٹوں اور کرنسی کے حوالے سے اس کہانی کو غلط انداز سے اٹلی سے جوڑا گیا بغیر تحقیق کیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور جنہوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں